ایلو سٹوڈنٹس آج ہم پھر سے ایک بار آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہ ڈسکشن جو ہے وہ ہمارے ڈورٹ کلاس کے بخشوں کے ساتھ ہوگی ہمارا ٹاپک جو ہے ہیجیمونی ان دے ورڈ اولیڈکس پہ ہم بات کریں گے تو جیسا کیا جاتے ہو ہم نے جو پیچھے ڈہینڈا بائی پولرٹی ڈیس انڈیگریشن آف سوڈک یون یا کوڈڈوار جو بھی ہم نے ڈسکشن کی وہ ہی تو اس کے لئے بیس ہے اسی پیل ہم آگے اس کو چلیں گے لیکن جیسا کیا جاتے ہو کی کسی بھی چیز کو انڈرسٹین کرنا ہمارے لیے پہلا سٹیک ہے چیز کو انڈرسٹین کرنے چیز کو انڈرسٹین کرنے چیز کو انڈرسٹین کرنے چیز کو انڈرسٹین کرنے کیوز جیسا کیا جاتے ہو اس میں آپ ڈیریکٹ کیوں ہے وہ ہیجی والی یا ڈومیننس یو ایس ڈومیننس ان دی ورڈ پولٹکس کی بات جہاں تک ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو سٹارٹ کرنے جائے یہ کیسے ہوا آپ جانتے ہوں کہ ہمارا جو آفٹر دی ورڈ وار سیکل جو ورڈ وار نائنٹین نائنٹی نائنٹی تھرٹی نائنٹو نائنٹین فورٹی فائل یہ ہمارا ورڈ وار سیکلڈ جو تھا تو انیس اوپرکاری میں جیسے ورڈ وار کی ان کے دردان رہا وہ کونسی کنٹیز ہماری جو تھی ایلائیس یا ہم ایلائیس مولنے گے ایلائیس پاورس ایلائیس پاورس ایڈ ایکسس پاورس یہ جو جانگ ہوئی یہ ان کے درمیان ہوئی تو ایلائیس پاورس ہماری تھی ان میں وہ جو کٹیز تھی وہ یو ایس سے تھا یو ایس ایس آر تھا وہ ڈیٹن تھا اور وہ جو ہے وہ فرانس تھا پھر ہمارے ایکسی بابر جو تھے جن کے ساتھ جنگ ہوئی وہ زرمنی تھی زرمنی پھر جو دوسرا ہمارا تھا جو جرمنی تھا جیپین تھا اور ایٹلی جب ورڈ وار ہوا تو ہماری ایلائی پاورس اور دی وارڈ تک پیس بیٹین ایلائی پاورس ایند ایکس پاورس تو این ایلائی پاورس یہاں خور کٹیز جانگ ہوئی تھے یو ایٹلی ستیٹس آف امریکا یونین آف سویت سوچلسٹی پانک اور یہ جو بریٹن تھا ایند فرانس اور ہمارا ان کا جنگ جو ہوئی وہ ایکسی بابر جو تھے وہ جرمنی تھا جیپین تھا اور ایٹلی تھا تو اس میں ایسا ہوتا ہے یہ آپ کو بیگراؤنڈ ہے تاکہ آپ کی ایڈرسٹیننگ جانا ہوگی آپ پھیکس کو جانیں گے تو فیل ہم ایزی ریزو ہے ایسی ہو کہا ہم ہجمانی جو ہے یا دومیننس آف ایس ان ورڈ پولٹکس یا ہے وہ ہمارے بیٹر ہولا تو بیفور بیفور گوی انتو دیسس آجامانی اندیوارڈ پولٹکس ویلیل فسٹ ڈسسس آجامانی ہیلیٹ ٹیز بیفور 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 ایس دومیننس انورڈ پولٹکس تو اس میں کیا ہوتا ہے جب ویلڈ لار ہوا تو او ایسی نے جیپین پہ بم برائے بم برائے یہ ختم ہو گیا پھر نیکس جو تھا جیرمنی کا ہیٹلی تھا اسے سارے مل کے اس کو بھی مارا پھر ایٹلی تھا اس کو بھی مل کے تو ساروں نے مار دیا یہ تو ایکسیس پاور کا جہاں پہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں پھر ہمارے یہاں بچے چار ہمارے جن میں سے یو ایسی یو ایسی سار بیٹن اور فرانس ہے تو ان میں سے بھی یہ جیتے تو جیتے لیکن ان میں سے یہ رہا کہ یہ دو جو ہے بیٹن اور فرانس جو ہیں یہ زخی ہو گئے ہارڈ ہو گئے ان کا ڈیریکٹ اٹیک ان کے ساتھ ہوا جیرمنی جیپین اٹی کے ساتھ تو مینز ان کا کچھ نقصان ہو گیا ہاں یو ایسی اور یو ایسی سے ہاں جنگ میں تھوڑا سا کام نقصان ہوا حالت کہ یو ایسی میں بلکل یو ایسی کا بلکل نقصان نہیں ہوا یو ایسی کا بلکل نقصان ہوا ورڈوار ساکن میں اور یو ایسی آر اور دو یو ایسی آر اور دو یو ایسی آر ان الائید پاورز میں الائید فورس میں سے دو ہماری تیسے بچے جنہیں کام نقصان ہوا ساکن ورڈوار میں اور یہ دو سپر پاورز ورڈوار ساکن دیر ایسی تو سپر پاورز وانیس یو ایسی آر اور ایسی آر یو ایسی آر یہ بات تھی جب جنگ ختم ہوئی انیس سو پیلتاری میں ساکن ورڈوار تو ہمارے پاس تو گروئی سپر پاورز مانی ایک یو ایسی بنا ایک یو ایسی آر بنا تو پھر پھر آگے بڑھتے گئے فیلنگ کے الائنس بنے یو ایسی آر اور یو ایسی کے بہت زہین ہونی اپنا بالیر کا اپنا پیلی فیلڈ اپنے فیلڈ کو بڑھانا چاہا کی کون سا آگے جائے گا دوروں گمالی کے درمیان میں ریس ہو گئی ایک شروعات ہو گئی بڑھنے کی کون دوسرے سے سبت لے گا اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کی ففٹین کنٹریز کنٹریز جو ہے وہ اس میں ملی یو ایسی آر اور پھر دوسرا جو ہے یو ایسی میں ان کے لئے الائنس بنے الائنس کنٹریز بنے تو انہوں نے کیا کیا جب آگے بڑھتے گئے تو ان میں ایک اوڑ وار رہا سرد جنگ رہا مینز ڈائریکٹ وار نہیں ان میں سرد جنگ چلتا رہا وہ ایک دوسرے کی آگے بڑھتے رہے تو جو نائنٹی نائنٹی وار وہاں پہ سویت یونین ان کا چونکہ سویت سٹیٹس جو تھی ان کا سوشلزم پہ تھا اور یہ جو تھے وہ ریپابلکس یہ جو تھا کیپٹیلزم پہ وہ تھا کیپٹیلزم ان کا کومنیزم تھا کومنیزم یہ کیپٹیلزم پہ تھا اور ڈیموکریٹک ویب پہ تھا تو جیسے دیکھا کی اپنے ہی سویت جو بڑھا تھا جو ان کی کنٹیلز تھی انہوں نے دیکھ لیا کی اندر اندر سے ہی وہ ویک ہونے لگے اور ہم یو ایس سے جو ہے یو ایس سے زیادہ ترقی کرنے لگا تو ایسے میں جب انٹرنل ویکنسیز ہو گئیں یونائٹی سٹیٹس آف رشیا میں جب بہت سی ان میں ویکنسیز ہوئیں انہوں نے کچھ کنٹیلز جو کچھ ان کے ریپابلکس جو ہیں وہ فالو کرنے لگے کی ایسے کا اندر اندر سے ہی یہ سسٹم ان کا اچھا ہے تو انہوں نے نائٹین نائٹی وان میں نائٹین نائٹی وان میں جو ہے یو ایس ایس آر سویت ریپابلکس جو ہیں وہ ڈیس انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں ڈیس انٹیگریشن آف سویت سٹیٹس جو بھش جو ہے نائٹین یو ایس ایس آر سویت نائٹ ہونے کے بعد جو ہے جو ہی بائی پولورٹی تھی دو سوپر کوابر فرز تھی تو ان دو جو بائی پولonyaٹی تھی با اییپ بائی پولرٹی دو بلا رکس تے قربے ہوئے میں اب جو ہے ایک کا ڈس انٹیگریشن ہو گیا وہ ڈس بینڈ ہو گیا یہ یونین آف سوید سوشلسٹک ریپبلکس جو ہے وہ ڈس بینڈ ہو گئی ان میں آپس میں جان ہو گئی ڈس انٹیگریشن ہو گیا بلکل ڈس انٹیگریشن کے بعد جو ہے نائنٹی وان میں ایک کنسپٹ جو ہے یونی پولارٹی کا بنا یونی پولارٹی میلز اس میں یو ایسے جب اس سوید ریپبلکس کا یہ جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن ہو گیا وہ ڈس بینڈ ہو گئی ان کا جو ان کی یونین کی وہ یونین جو ہے وہ ختم ہو گئی آنائنٹی وان میں یونی پولارٹی آف یو ایسے دیکھنے رہا تھا کچھ جو ہے جب اول وار سٹارٹ ہوا اس سمیے سے ہی جب امریکہ کا بہت کم نقصان ہوا تو کہیں نہ کہیں یہ ایک انڈیگیشن تھی ایک چل رہا تھا یہ کہ کہیں پہ امریکہ جو ہے وہ چل پڑا ہے ہیجی مانی منز ڈومیننس کی درام جا رہا ہے یہ پورے بنیان کو پورے وارٹ میں ڈومیننس ہوگا امریکہ کا کہیں سٹارٹ تو نہیں ہوا لیکن میلز انڈیگیشن اس کے ایسے تاثرات مل گئے تھے اینڈ نائنٹی نائن میں جب یونی پولارٹی کا کنسپٹ آیا جب سوید ریپبلکس جو ہے وہ کی سنٹیگریٹ ہو گئے اس کے بعد جو ہے ہمارے یہ جو یہ ہمارا ایسے ہے تو یونی پولارٹی کا سسٹم جو ہے وہ چل پڑا تو جیسے ہی یونی پولارٹی نائنٹی وان میں ہوا اب یہاں سے ڈومیننس ڈومیننس آف یو ایس انڈی ورلڈ پولٹکس سٹارٹ تو مینز اب ہم آئیں گے کہ یہاں سے جو ہے وہ ڈومیننس ڈومیننس آف یو ایس سٹارٹ ہو جاتا ہے جب یہ ڈومیننس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مینز ہم بولیں گے کہ ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ ڈومیننس سے ہم ہم کیا سمجھتے ہیں یا ہیجیمونی ہیجیمونی جو ہے ہیجیمونی آف یو ایس ہیجیمونی ورلڈ پولٹکس سے ہم کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا میننگ ہوتا ہے مینز جیسے اس سے ہم اس کو انشارٹ میں ہم بولیں گے کہ ہیجیمونی ہیجیمونی مینز ٹو لیڈ آدھر سٹیٹس یا ہم بولیں گے ڈومیننس آف ون سٹیٹ اون آدھر سٹیٹ مینز کوئی ایک سٹیٹ جو ہے ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک پہ حکومت کرے گا اس کو آپ کیپچر کرے گا اس کو لیڈ کرے گا اس کے اوپر حاوی رہے گا مینز وہ ایکنومک سیکٹر ہو اس کا اس کا پوریٹیکل سیکٹر ہو اس کا کلچرل سیکٹر ہو whatever the field in which field that country is ڈومیننس کس چیز میں ہو کن چیزوں کو ڈومیننس کرتا ہے ڈومینیٹ کرتا ہے ان کو بڑھنے نہیں دیتا ہے مینز جہاں ملکی پاک کی بات کرنے گے امریکا جو ہے امریکا ڈومیننس اس لیے بنا کی اس کی جو پاورفل آرمی تھی مینز وہ کسی کو اس فیلڈ میں آرمی کے فیلڈ میں کسی کو آگے نہیں جانے دیتے تھی as economy of u.s.c is concerned اس نے بھی ڈومیننس کیا اس نے بھی ڈومیننس کیا باقی آر آر کنٹریز آتی پر کوئی بھی ایسی کنٹری نہیں کی جو اس کے اس کا مقابلہ کرتی تو اس لیے یہ جو ہے یہ اس کا ہیجیمنی سٹارٹ ہو گیا اور جیسے ہی یہ سٹارٹ ہوا تو ہیجیمنی جب سٹارٹ ہوا تو کنسیپ آپ بھونی پورٹی مینز سٹارٹ ہو گیا نائنٹی وان میں تو اس دعور میں جا ہوتا ہے کہ نائنٹی ایٹی سے لے کر نائنٹی ایٹی ایٹ اس اسی دور میں جو نائنٹی ایٹی اور ایٹی ایٹ اس میں اراک اور اراک ایڈ ایران آپس میں بہت زیادہ لڑ رہی تھی ان کی لڑائی چل رہی تھی ان کی لڑائی چل رہی تھی تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو آکے بسکس کریں ہم تھوڑا سا ان کا جو ان کا جو جیوگرافیکل جو صورتحال ہے کہ یہ کس طرح سے کس طرح سے ان کی بومبریز وغیرہ تھی ہم اس کو تھوڑا سا بسکس کریں گے آپ کے سامنے ایک میر کی صورت سے ایک میر سے میں آپ کو تھوڑا سا جانے کی کوشی کروں گا یہ ہمارا ایران ہے یہ ہمارا ایران ہے بیچ میں قویت ہے اور یہ سعودیہ آرہی ہے سعودیہ آرہی بیہ اور جب یہ کنٹریز آپ کو تھوڑا سا میں دکھتا ہے چونکہ ایران اور ایران کا جو ہے وہ آپس میں وار چل رہا تھا تو جب وہ وار چل رہا تھا تو اس میں جب ایران کا وار چل رہا تھا تو ایران کی جو ہے وہ ایکانومی بہت ڈاؤن ہو گئی اس کی ایران اور اس کی جو ہے وہ جنو وار جب تھا وار تھا تو ایران کی ایکانومی کنڈیشن ایکانومی کنڈیشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی تو جیسے اس کی کنڈیشن ڈاؤن ہو گئی اور اس نے کیا کیا جو ان کا ہنڈرڈ بیلینڈ کا ایران کا ہنڈرڈ بیلینڈ ڈالر کا لاص ہو جاتا ہے ایران کو اور ایران اس لاص کو بلین کرتا ہے سعودیہ عرب پہ مینز یہ جو ہے وہ بلین کرتا ہے سعودیہ سعودیہ عربیہ ایک قویت قویت کی جو بھی میرا حرق کو جو اس کا نقصان ہوا تھا ایکانومی کلاس ہوا تھا وہ لاص کو ہے وہ ایران اور عرب کی جو ان کا جنگ پیچھے دس سال سے چل رہا تھا وہ ایکانومی کلاس کو کمی ایک ساتھی حالت جو ہے وہ جنگ سے ہوئی تھی نہ کی کسی پہ وہ بلین کر سکتا تھا لیکن اب جو ہے ایران نے ایک ایسی پالیسی بنائی جس میں بول دیا کہ جو یہ مجھے نقصان ہوا ہے یہ نقصان جو ہے یہ سعودیہ عربیہ اور یہ کس کی وجہ سے قویت کی وجہ سے ہوا ہے تو کیوں وہ بلین لگا ہے تو نمبر ون جو بلین جو تھا بلین پہ بولا جو بلین کیا اس نے جو اس نے بولا کہ یہ جو لاس ایکانومی کلاس ہوا ہے یہ مجھے سعودیہ عربیہ اور قویت کی وجہ سے ہو گیا تو اس نے بول دیا اس نے دو طرح کا بول دیا ایک تو بول دیا کہ قویت جو ہے قویت جو ہے وہ تیل ہی گھتا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دیز مسلم کٹریز دیار ریچین آئل ان میں بہت زیادہ تیل کے زخائیں ہیں سورسز جہاں تک تیل کی جہاں تک آئل کی بہت کی جاتی ہے فیور کسی بھی آٹوموبائل ہو ایرکراب ہو کسی فیکٹریز وغیرہ جو بھی آئل ہیں وہ ان میں زیادہ ہیں سورسز تو وہ جو ہے وہ پرین کیا اس کو کہ وہ جو ڈیلنگ کرتا ہے یہ cross ڈیلنگ کرتا ہے اور آئل نکالتا ہے قویت کیا ارہا کے اس کے ساتھ بول دیز ملدی ہے تو اس نے بول دیا کہیں نہ کہیں قویت جو ہے یہ ڈیلنگ کرتا ہے یہ جو تیل نکالتا ہے cross ڈیلنگ آف آئل اس نے بولا کہ یہ cross dealing of oil کرتا ہے dealing of oil کرتا ہے اور یہ ہمارے ذکھائی سے تیر نکالتا ہے اس لیے ہماری ایک اور میٹا ہوتی ہے نمبر ایک تو دوسرا یہ بول دیا کہ قوید جو ہے اگر یہ نہیں کرتا ہے سپوز قوید جو ہے وہ cross dealing نہیں کرتا ہے اور تیر زیادہ نہیں نکالتا ہے تاہم یہ قوید جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہنگرٹ بلینڈ ڈالر جو ہے وہ جو ہے تیر آئیل جو ہے آئیل پروڈیکشن میں زیادہ نکال ہے اس کی پاسیتیں جو ہے جتنا اس کی لیمٹس دیں اس سے زیادہ یہ پروڈیکشن کرتا ہے پروڈیکشن کرتا ہے ایک ایکسٹیک کرتا ہے آئی قوید سے تو قوید زیادہ کرتا ہے پروڈیکشن کرتا ہے زیادہ ایکسٹیک کرتا ہے جب یہ قدرتی بات ہے جب things are available in large جب وہ the prices fall اس چیز کی قیمت میں کمی ہو جاتی ہے جب چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو پرائیسز ہائٹ ہو جاتی ہیں تو یہ پروسس ہے جس میں قوید نے قوید کو بولا گیا کہ آپ زیادہ پیل نکال رہی ہو پروڈیوز کر رہے ہو اس لئے ہمارا مارکٹ میں تیل جو ہے وہ ادھر ہی دے جاتا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا کم قیمت پر بیشنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے ہماری جو ہے وہ ہماری پروڈیکشن جو ہے ہماری اکانوی کیا اور کام ہو گئی تو اس کے لئے اس نے پلیت کیا کہ اگر یہ اراک جو ہے یہ قوید جو ہے ہم کو چودہ بلین دس بلین ڈالر دینا ہوگا فائن تو اس نے اراک نے قوید سے بولا کہ آپ کو اگر ایسا کرتے ہوا تو آپ کو دس ملین ڈالر دینا ہوگا تو اس پہ دواب آتے ہوئے اگر یہ آپ نہیں دو گئے تو آر کو جو ہے میں آپ پہ اٹیک کر دوں گا تو جیسے ہی قوید نے جو ہے وہ ناؤ ڈالر ناؤ ڈالر ڈالر دیئے تو باقی نہیں دیا اس لئے ڈالر تو اس پریشریز کرنے کے ہیے یہ جو اراک نے کیا کیا کہ اس پہ جو ہے وہ جب جاگ جاگ نہیں دی تو اس کو پریشریز کیا کہ اگر ایسا آپ نے نہیں دیا تو میں آپ پہ اٹیک کر لوں گا تو اس سمیں قوید نے اس کو چودہ بلین ڈالر مدد کر دی اور جب اران اور اراک کا یک جاگ 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 تھی تو جو چودہ بلین ڈالر جو ہے وہ اس نے اس کی مدد کی ہلپ کی تو ہم کیونکہ اراک کہتا تھا کہ میں صدران حسین اس کا جو ہیٹ تھا پریزیڈنٹ تھا اکیلا تھا اور وہی اس پانسی بندہ پورا اراک کو گربان کرنے کی تو اب ہم تھوڑا سا اس پہ کریں گے باقی جو اس کا آدھا جو ہے باقی آدھا سسٹم جو ہم نیکس کے لئے رکھنا ہے تو ابھی میں چولہ بیننس ڈالر جو ہے اس نے واپس نہیں دینا تھا چونکہ اراک کو اس سے رون لیا ہوا تھا تو اس نے کیا کر گیا کسی کو آرمی لیتے ہوئی اس نے اس پہ حملہ کر کی اور اس کو صرف آرام کی پورت آرمی تھی اس کی ورلڈ نے فورت پلیس کے آرمی کی اور اس نے اس پہ حملہ کر کے اور قریب کو اپنے اندر لے لیا اپنے قبضے میں لے لیا تو یہ تھی سطوری آج کا تھی تو ہم جو ہے اس کو آرکے جو وڑھائیں کے چونکہ دائر کو مندازر رکھتے ہوئے تو یہ آپ کو ایک کہانی ہے جس کو آپ understanding میں لے کے کو آپ کے لئے آگے آسان ہو جائے گا تو ہم نیکس ویڈیو میں آگے آنس پڑھائیں گے THANKS